بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم ناظرین و سامعین یہ جو آج کا عمل آپ کو بتانے والا ہوں یقین جانے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ لوگ آج یقین جانے دل سے دونجے دعائیں دیں گے اتنا زبردست عمل آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرے حضرت نے یہ عمل بتایا ہے اور یقین جانے یہ جتنے لوگ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں دورت کی بارش ہو جائے مالدار بن جائیں تو یہ میرے حضرت کے الفاظ ہے جو میں نے یہاں لکھے ہیں یقین جانے اس سے آپ لوگ مجھے جھولی بھر کے دعائیں دیں گے جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے جب اس کی برکت آپ دیکھیں گے اور یہ میں نے بریکٹ میں لکھا وایا کہ جن لوگوں نے آزمایا آج یقین جانے وہ خود حیران ہے یہ کوئی اپنی طرف سے میں نے نہیں لکھا یہ واقعہ تن جن لوگوں نے آزمایا ہے وہ خود آج حیران ہے کہ یار یہ تنی دولت آ کہاں سے گئی ہے اللہ تعالیٰ اتنا نوازنا شروع کر دیتے ہیں اس عمل کی ایسی برکت ہے ایسی برکت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا لہٰذا میں بغیر کچھ کیے بغیر کچھ کہے اب آپ کو عمل کی طرف لکھے چلتا ہوں جو لوگ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ خود بتائیں گے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فورا پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر اچھا دی یہ عمل کا مکمل طریقہ آپ لوگ طرح نوٹ فرمالیں نمبر ایک ہے سورہ زاریات اب یہ سورہ زاریات جو ہے اس کا کرنا کیا ہے یہ آپ نے پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے اب آپ لوگ پریشان نہ ہوں گھبرائیں نہیں دیکھیں ہے تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دورت کی بارش ہو جائے مالدار بن جائے تو اس کے لئے اتنی تو قربانی دینی پڑی گی اور یقین جانے جس نے اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی قربانی دے کر یہ عمل کر لیا یقین جانے زندگی بھر بیٹھ کر اور آرام سے وہ عیش کرے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں لکھ کر دینے کے لئے انشاءاللہ آپ کو تیار ہوں اتنا زبردہ سامل آپ کو بتانے جا رہا ہوں لہذا سورہ زاریات آپ نے پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے لیکن یہ بات آپ ذرا غور سے سن لیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے اور ایسا وقت آپ نے چوز کرنا ہے کہ جس میں آپ یہ پچھتر کی تعداد مکمل کر سکیں مثال کے طور پر آپ فجر کے بعد بیٹھ گئے تو زہر تک یا آپ عیشہ کے بعد بیٹھ گئے تو آرام سے آپ جائے اس کو فجر سے پہلے پہلے یعنی اتنا تو اگر حافظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہنگر حافظ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا بہت ٹائم تو لگے گا تو یہ پچھتر مرتبہ سورہ زاریات مکمل کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ تو طریقہ میں نے بتا دیا ہے اب آپ نے کرنے کیا ہے اب آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں ایسے نہیں کیونکہ اگر میں یہ بات نہ بتاتا تو آپ لوگ کمنٹ کرتے کہ بھئی دو تین افراد مل کے کر سکتے یا نہیں کر سکتے بھئی یہ اس عامل کی شرط ہی ایسی ہے کچھ کہ ایک ہی بندہ کرے گا گھر کا اور کوئی نہیں کرے گا اسی کے ساتھ ایک ہی نشست پر بھی کرنا ہے مثال کے طور پر آج آپ نے کوئی ایک جگہ چوز کیے مثال کے طور پر یہ ہم آپ کو بتاتا ہوں آج آپ نے یہ جگہ چوز کیے تو آپ نے روزانہ اسی جگہ پر کرنا ہے روزانہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ دوسری جگہ پر نہیں بیٹھ کے کرنا ٹھیک ہے نا نہیں کرنا بس اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے یہ عمل ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات آپ یہ ذرا سنتے جائیں کہ عمل کے دوران کیونکہ آپ نے پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے نا جب پچھتر مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تو اس دوران میں ساگزوں پر کوئی وزیو ٹوڑ گیا آپ کا کوئی کھانا پینا ہے بھوک لگ گئی ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی حاجت کہ جس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں سے آپ نے اٹھنے ہی اٹھنے ہیں وہاں سے تو آپ اٹھ سکتے ہیں یعنی بقدر ضرورت بقدر حاجت لیکن ایسے نہیں کہ غیر ضروری طور پر آپ تھوڑا تھک گئے ریسٹ کیلئے آپ اس جگہ سے اٹھ گئے ادھر ادھر گھوم لیا پانی پی لیا بلکہ پانی بھی اپنے ساتھ رکھیں ٹھیک ہے نب پیاس لگی تو وہی سے آپ پی لیں ہاں اگر آپ کو واشروم جانا ہے ٹھیک ہے کچھ کھانا پینا ہے تو آپ اتنا کام کر سکتے ہیں اس سے عمل کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا یہ تفصیل بتانا ضروری تھی اس لئے میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتائی بات اچھا جی نمبر تین پر آپ یہ دیکھ لیجئے یہ عمل مسلسل اکتالیس دن تک کرنا ہے اچھا یہ بات میں نے جو بتا رہا تھا نا روزانہ کا یہ عمل آپ نے مسلسل کرنا ہے اکتالیس دن تک یعنی اکتالیس دن تک روزانہ پچھتر مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے دیکھیں یہ عمل بڑی حمت کا کام ہے لیکن کرنا بھی ساری زندگی کے لیے صرف اکتالیس دن اس کے پاس بس آپ بیٹھ جائیں اب آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا کبھی کسی قسم کی دولت کا برکت کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں مالدار ہو جائیں اور دولت کی بارش ہونے لگے اس کے حوالے سے جو عمال آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں وہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی زندگی میں کرنے کی اگر آپ نے پچھتر مرتبہ روزانہ اکتالیس دن تک کر لیا نشست وحی رکھنی ہے روزانہ اسی جگہ بیٹھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی فردنے کرنا ہے ہاں اب یہ جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ عمل نہیں کر سکتے کہ ممکنی نہیں ان کے لیے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ان کے لیے تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا آسان سا دوسرا طریقہ بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ وہ ذرا دیکھیں اچھا جی یہ دیکھ لیے آپ تندستی سے نجات جو لوگ چاہتے ہیں کہ یار گھر میں بڑی پریشانی ہے جوب کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے گھر میں جہے وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے تندستی ہے اور قسم کی تو اس کے لیے میرے حضرت نے بتایا کہ پھر آپ ایسا کریں سورہ زاریات روزانہ بارہ مرتبہ پڑھ لیں گھر کا کوئی بھی ایک فرد جہے وہ پڑھ لیں اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو میں نے پچھلے عمل کے لیے بتائی تھی پچھتر مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پچھتر مرتبہ کے لیے وقت بھی ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے جو وقت چوز کر لی ہے جو نشست چوز کر لی اسی نشست میں اسی وقت میں آپ نے روزانہ پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن بارہ مرتبہ آپ سورہ زاریات جہز ایسی باتیں یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن روزانہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ آپ کی تندستی کے جو معاملاتیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور سورت کی برکت ہی ایسی ہے کہ سورہ زاریات کے اندر کچھ ایسے خواس ہیں کہ جو انسان کو مالدار بھی بنا دیتی ہیں ساری تندستیاں دور ہو جاتی ہیں اس سے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اگر آپ لوگ یہ کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا عمل اگر اجازت آپ لوگ خاص اجازت چاہتے ہیں عمل کی تو اپنا نام کمنٹ میں لکھ کر ساتھ میں کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا اور ہماری حوصلہ فضائے کیلئے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا بس یہ اتنا ضرور کرتے جائیے گا اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو جو یہ عمل کرے اللہ کریم اپنے غیب کے خزانے سے ان پر دولت کی بارش فرما دے اور خوب برکتوں سے مال مال فرمائے امین یارب العالمین تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیں کے حقوق کا خاص خیال لگتے جائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ